بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مدرس اقبال کی یوٹیوب چینل پر اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے سینئے انکر پرسن اور آج کب بڑے زبردست قسم کی یوٹیوبر تاریخ مطین صاحب تاریخ صاحب کیسے ہوں؟ الحبیلللہ اللہ کیسے؟ سرد موسم میں گرم گرم میٹنگ کر کے آئے ہیں اور اس کے بعد آپ کی دھردر وزیراعظم کی ویڈیوز چل رہی ہیں تو آج ہم بھی آپ سے کچھ میٹنگ کے حوال بھی پوچھ لیں اور اندر کی باتیں بھی پوچھ سکتے ہیں اچھا ہاں اندر کی باتیں تو آپ پورا پارستان جانتے ہیں نہیں بہت ساری ایسی باتیں جنہیں بھی جانتے ہیں آج تاریخ مدین صاحب سے مزیراعظم عمران خان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اندر کی باتیں تو بہت ساری بتا چکے ہیں لیکن آج ایک بڑا اہم معاملہ رہا تھا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل بابر افتخار کی پریس کونفرس ہے پہلے تو آغاز وہاں سے کرتے ہیں پھر ہم چل کر آگے عمران خان کے حوالے سے عمران خان کی حکومت اور گورنس کے حوالے سے بات کریں گے اور کیا پی ڈی ایم سے وہ کتنا اس وقت خوف زدہ ہے حکومت اس پر بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے تو آج جو بات کی گئی پریس کونفرس کی گئی بابر افتخار صاحب کی جانب سے تاریخ الدین صاحب اس کی ضرورت تھی صرف اور صرف دس سال کا یا ایک دہائی کا وہ ڈیٹا یا ایک سال مکمل ہونے پر بتانا تھا یا آج میں جو پریس کونفرس میں وہ کچھ لوگوں کو پیغام تھا آج کی پریس کونفرس اگر ہم پوچھے تو کیا تھی اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کی پریس کونفرنس جو ہے وہ افواج پاکستان کا جواب تھا افواج پاکستان کا جواب اس سوال پر جو لوگ پوچھتے ہیں کام آدمی پوچھتا ہے کم اس کے مجھ سے تو ضرور پوچھتا ہے ٹویٹر پہ پوچھتا ہے فیس بک پہ پوچھتا ہے واتس اپ پہ میرے اپنے دوست پوچھتے ہیں یوٹیوب پر بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں بیرون مقین پاکستانی پوچھتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے فضل الرحمان کی بھائی عطا الرحمان نے جو جلسہ ہوا اس مقام پر جہاں عمران خان صاحب نے بننو میں اکرم درانی کو ہرایا تھا بعد میں عمران خان صاحب نے وہلکہ چھوڑا کرم درانی کے بیٹے جیت گئے وہاں فضل الرحمان کی بھائی عطا الرحمان نے کہا کہ قائد عاظم سے اب آپ لوگ کی حمد چیک کریں یہ کہہ رہے کہ قائد عاظم سے غلطی ہوئی انہوں نے پاکستان ڈی ایچے کی زمین پر بنا دی تو یہ جو لینگویج ہے نا یہ لینگویج ہوئی مفتی کی فائد اللہ ڈسکس بھی ہر ایک کو نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی لیکن چونکہ مین سٹری میڈیا ان لوگوں کو بار بار لیتا ہے اور ان کو بٹھاتا ہے I don't know کہ کیا پرائیٹیز ہیں تو وہ جس طرح کی اس نے لینگویج استعمال کی گلے کاٹیں گے لٹکائیں گے جرنیلوں کو فضل الرحمان نے کہا کہ ہم آئیں گے سوچ نہیں ہم پنڈی آئیں یا ہم اسلام آج جائیں تو ان کو ایک جواب دینا تھا کیونکہ وہ جواب یہ مانگے انا مانگے ان لوگوں کو جواب دینا ضروری نہیں ہے ہر ایک کو جواب دینا ضروری نہیں ہے یہ سوال عام آدمی مانگا تھا چائے بانی بلائیں گے ان کی دیکھ بھال کریں گے اور ایسے ہی اچکزائی صاحب اچکزائینے باتیں مسلسل جس طرح کی باتیں ہی ہیں یہ سیدھی پاکستان دشمنی پرمبنی باتیں ہیں اچھو کی باتیں کریں گے آپ کرتے کیوں ہیں ہم پاکستان سے جو ہے وہ محبت رکھنے والے اور محب لوگ ہیں یعنی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم بار اکھاڑ پھینکیں گے میں تو کہ تو آپ چلے چاہیں آپ کو اس قدر درد ہے کابل کا اور ارغانستان کا تو آپ وہاں چلے چاہیں سیریسلی آپ بات کر رہے ہیں اس بار کو اکھاڑ پھینکیں گے جس کو لگاتے ہوئے فوجی نے سینے پر کولی کھائی ہے جس کی تنصیب کے بعد اور وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے آپ وہ کام ہو رہا ہے اور وہ کام ہو گیا ہے تو تیکسنٹ آف نائنٹی فائی پرشن ہو گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ کھاڑ پھینکیں گے تو ان کو جواب دیا گیا ہے کسی کی ہمت نہیں ہے مجال نہیں ہے کسی کی کہ وہ کھاڑ پھینکیں تو یہ جواب دینا ضروری ہو گیا تھا ان لوگوں نے مسلسل بات کر کے جواب جو ہے وہ ضروری کر لیا تھا تو آپ جواب دے دیا گیا ہے ایسا بیکن تاریخ مجھن سب کہہ رہے ہیں کہ رییکٹ کیا جا رہا تھا یہ بار بار پوک جو ایک لفظ ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی ہم نے گجرہ مالا کے جلسے میں میاں نواز شریف کی تقریب جلسوں میں مولانا فضل الرحمن کی تقریب باقینا نام لیے گا یہ فوج کے سربراہ کے فوج کے اکدارے کے سربراہ کے حوالے سے جنرل رائیل شریف جنرل فیض کی باتیں یہ ساتھ تمام کر دی تو فوج کا ریاکشن اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کے الزامات ہیں یہ تو صرف جواب ہے کہ ہم بار کی حفاظت کرنا جانتے ہیں کیونکہ ہم نے قربانیاں دی ہیں فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے کہہ دیا کہ چائے پلائیں گے ان کی خاطر میں دارت کریں گے جیسے ایک روایت اب یہ فضل الرحمن صاحب یہ باقی لوگ یہ آپ نے سمجھتے یہ پروک کرنا ہے کہ فوج سخت ریاکشن دے اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں کہ دیکھیں جی یہ سیاست میں ملبس یہ ہمارے خلاف چیزوں میں ملبس نہیں تو یہ جو چیزیں ہیں ساری اس میں فوج کا وہ ریاکشن نہیں ہے جس کو ایکسپرٹ کیا جا رہا تھا ان لوگوں سے کچھ ہوا نہیں ہے انہوں نے تمام ایفرٹس کر کے دیکھیں تو جب کچھ نہیں ہوتا اور سامنے والا آپ کو اتنی وقت بھی نہیں دیتا کہ آپ کو جواب دے تو پھر آپ جو نا مسلسل مسلسل اس کو پن کرنے کی پنچ کرنے کی کوشش کرتے رکھیں یہ وہ ایفرٹس کر رہے تھے میں نے کچھ ایسا پہلے جب مریم نواز شریف صاحب آنے بی بی سی کو انٹریویو دیا تھا فرد جاوید ربانی کو تب میں نے بات کی تھی کہ ہم فوج سے تب بات کریں گے جب عمران خان صاحب کی حکم چلی ہے فضل ربان میں بھی یہ بات ہے سلیم صافی صاحب کی خریف بات کرتے ہو تو آپ مت کریں اب آپ فوج سے بات عمران خان کو بھیجنے کی شرط پہ نہ بھیجنے کی شرط پہ بات مت کریں اس کے بعد بھی اس سے پہلے بھی بات مت کریں آپ تو یہ کہتے ہیں کہ عوام کا سمندر اسلام آباد آئے گا وہ کھاڑ کے پھینک دے گا نکال کے پھینک دے گا اب آپ یہ کریں اسٹیبلشمنٹ کی طرح مت دیکھیں آپ غدار ہیں غداری کی ہے جنرل باجوا نے جنرل فیض حمید نے جنرل جو اب ہمارے سی پیک کو دیکھ رہے ہیں آسیم صلیم باجوا صاحب ان لوگوں نے ایک عام آدمی کا ووٹ چوری کیا ہے اور اس کے ذمہ دار ہیں یہ ان کے مطابق تو آپ ان لوگوں سے جو چوری کرنے ہیں ووٹ چور سے آپ مدد مانگ رہے کہ امام آن کو بھیجیں تو جائیں ہے آپ میں حمد ہے اور پھر بات میں مذاکرات میں اچھا کریں آپ میں حمد ہے اب آپ جائیں جا کر عوام کی طاقت سے اسلام آباد جائیں دھرنا دیں نکالیں پھینکیں ووٹ چور سے پیڈزا بنانے والے سے ان لوگوں سے بات مت کریں اب آپ اب آپ جائیں جا کے کر کے دکھائیں ان سے ہوا نہیں ہے وہ اسلام آباد فیصل آباد میں کیس تھا سونیا ناز کیس یہ دو ہزار پانچ کی غالبت بات تو وہ سونیا ناز نے نا ایک بڑے پولیس افسر پہ بڑا برا الزام لگایا عام پولیس والوں پہ ایک 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 الزام لگایا ایک بڑے پولیس افسر پہ جو بزرگ تھے ایک اور برا الزام لگایا اور پھر کہا جب وہ نہیں کر سکا تو پھر اس نے وہ کر دیا ان کا وہ حال ہوا ہے اس لیے اب یہ لوگ یہ حرکتیں کر نہیں اب یہ صرف الزام جو گئے لیکن ابھی ابھی 31 جنوری اور انہوں نے عمران خان کو دیا ہے کہا نہیں تو پھر ہم لانگ مارچ کریں گے تو بارل لانگ مارچ کے بھی اپشن ان کے پاس دیگر اپشنز تو ہیں ان کے پاس اب یہ تو نہیں کریں گے آپ وہ دیکھیں دختر قائد تاخیات ان کی گفتگو سنگی کیا ہمیں جانا چاہیے کیا ہمیں اس اسمبلی میں جانا چاہیے کیا ہمیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے کیا ہمیں سینٹ جانا چاہیے لوگوں سے پوچھ رہی تھی لوگ فیصلہ کریں گے لوگ فیصلہ کریں گے اب کہاں گیا لوگوں کا فیصلہ مطلب اب کہاں ہی لوگوں کا فیصلہ وہ کپیل شرمان کہتا ہے نا بابا جی کا اب کہاں ہی وہ فیصلہ لوگوں کا وہ فیصلہ کدھر گے گا اب فیصلہ آپ نے کر دی حضرداری صاحب نے کروا دی آپ سے فیصلہ میں نے حافظ عمر صاحب کہ انٹریو ریکارڈ کیا وہ میں پوچھ کروں وہ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیا ان لوگوں کے اور بلاول نے بیٹو کر دیا ان لوگوں کو آپ یہ جس طرح کس سیاست دن ہوتے ہیں ہمارے اور یہ پاکستان تحریک انسا ہمیں بھی موجود ہیں ان لوگوں نے بھی نہیں کیا تھا انسی بھی ہوا نہیں تھا تو یہ ہمارا سیاسی عمل کس طرح کر دیا آپ انہیں حویلی لکھا میں دیکھا ہے لاہور میں دیکھا ہے میں نے کورٹری پہ دیکھا ہے میری پیدائش کورٹری کی یہ جو سیاسی عمل ہے ہمارا الیکشن جیتنے کا جو پروسس ہے یہ پروسس صوبائی اسیملی میں اس وقت کسٹ کرتا ہے آٹھ دس کروڑ کا منیمم یہ نیشنل اسیملی میں پندرہ سے دیس کروڑ کا منیمم کسٹ کرتا ہے جو علیم خان کا اور سردار آئے صادق کا مقابلہ تھا اس میں پارٹیوں نے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیویجوال اس طرح سے پیسہ جھونکتا ہے یہ دوبارہ اس پوری سیاس میں پڑھنے کی کوشش کرے گا قیسہ شیخ صاحب عرب پتی آدمی ہیں چنیوڑ والے قیسہ شیخ صاحب نے کہہ دیا میرے موڈ کی عزت کرو نواز شریف کو میں نے ان سے دو بار واقعی فان پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے جو فیصلے جلسوں میں کی ہیں یہ میں کوڈ ان کوڈ کروں وہ فیصلے پارلیمانی پارٹی میں نہیں کیے ہیں وہ پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ کر کے ہمیں بتائیں کہ ان کا فیصلہ ہے پارٹی سے اس پر توسیق لیں پارٹی کا فیصلہ ہم مانگ لیں لیکن اس طرح سے فیصلہ انہوں نے پھر اپنا ورڈکٹ لے دیا کہ میرے موڈ کی عزت کہاں پر جو میں نے موڈ لیا اس کی رسپیکٹ کہاں پر ہے تو میاں نواز شریف صاحب کو ان کی اپنی جماعت سے جواب بلکہ ٹکہ سا جواب ملا ہے سو رد عمل وہاں سخت ہے اچھا اگلا ہم حصے میں بات کریں گے ایک تو یہ پی ڈی ایم کے مطلعک اور آج کی پس کون فرس لیکن مسئلہ یہ کہ آپ وزیراعظم سے ملے ہیں پی ڈی ایم اپوزیشن تو ہے باہر بھی نکلے ہیں لوگوں کو بھی لائے وزیراعظم پریشان ہے میں جاؤں گا کہ کوئکلی ہم کچھ پویسٹن کے بعد اچھا نہیں وزیراعظم بلکل پریشان ہے وزیراعظم ریلیکسٹ آپ کچھ ہمارے انکرز کو سنیں کچھ تجزیہ کاروں کو سنیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ ٹام نہیں ہے اس سے اگلا ٹام میں اس بات کو ابھی انڈورز بھی نہیں کرتا بائے بھی نہیں کرتا ساکنڈ بھی نہیں کرتا عمران خان صاحب کے بہت مشکل اگلا ٹام حاصل کرنا ہے لیکن ان کا یہ خیال ہے عمران خان صاحب اس وقت ریلیکسٹ لیکن بہت سارے تجزیہ کار جو ہیں وہ تو عمران میر صاحب ہوں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچیس فروری ہے وہ بڑا خطرانک مریم نماز جس طرح سے وہ ہوں گی اور اکتیس جو ہے اٹھائیس فروری وہ بڑا خطرناک ہوگا تو وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریلیکسٹ نہیں اٹھائیس فروری کو کیا ہوگا مطلب اٹھائیس فروری تک یعنی کہ الیکشن جو سینٹ الیکشن اسے پہلے پہلے وہ چیزیں وہ ایسی نہیں رہیں گی جیسے ہو سکتے ہیں اب تو آپ کو سینٹ الیکشن کے بات دیں گے یہ لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے بات دیں گے تو یہ پارڈیوانی سے یہ گارمنٹ جو ہے میری رائے میں میری ججمنٹ میں پانچ سال پورے کرنے جا رہی ہیں تو پریشان نہیں مذیر آزم نہیں پریشان نہیں اور ایک چیز جو فرق ڈال سکتی ہے وہ ہے ہیلتھ کارڈ آنا اور اس کا ٹیسٹ ہو جانا صحیح ایک عام آدمی کو جو سرکاری اسپتال جاتے ہو خبر آتا ہے اس عام آدمی کو اگر ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کا علاج مل رہا ہوگا تو وہ پھر اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے کہ اسے کہاں کھڑا ہونا ہے کس پلڑے میں اپنا ووٹ آنا ہے وہ ہیلتھ کارڈ جو بڑا طاقتور ٹول ہے اس ٹول کو ان کو چاہیے جلدی ایکٹیویٹ کریں اچھا میں ایک اور چیز یوٹیوبر کے حوالے سے آپ یوٹیوب کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن آپ وہاں آگئے تو ایجنڈا لے کے آئے ہیں کہ آپ نے حامل میر کے خلاف سلیم صافی کے خلاف آپ نے اور ایسے صافیوں کے خلاف کام کرنا ہے آپ نے اپوزیشن کے خلاف مریم نواز کتنی ویڈیوز آپ نے کرنا ہے کچھ آپ کے ایجنڈے ہیں سلیم صافی صاحب کے جو میڈیا مینجر نہیں ان سے میری اکثر بات ہوتی ہے سلیم صافی صاحب سے میری کئی بار بات ہوئی میں نے سکرین بہت شیئر کیے دونوں کے ساتھ میں دونوں کو ٹیکنیکلی فکر کے عدبار سے تو میں نے ان سے سیکھا بہت ہے لیکن پڑھنا بہت سیکھا ہے ٹیوی کرنا بہت سیکھا ہے فکری اختلاف موجود لیکن میں دونوں کو استاد کا درجہ دوں تو میرا یہ خیال ہے کہ میں نے کئی بات بہت عدب کے دائرے میں رہ کر دونوں کو یوٹیوب پر مخاطب بھی کیا اور جواب بھی دیا اور افکورس ان کو ضرور نہیں جواب دینے کی لیکن آپ کو یاد ہے حامد میر صاحب نے کہا تھا نواز شریف واپس آئے گا میں اس کے خلاف کروں گا روسی بھی بیٹھتا مجھے یاد ہے تو نواز شریف واپس نہیں آیا آپ دیکھیں لائٹ گئی لائٹ آگئی نواز شریف نہیں آیا ابھی نندن آیا ابھی نمیر چلائے آگیا مطبعہ اس طرح کی میمز منتی نا مطبعہ مطبعہ اپسوڈ پہلے کا ہے لیکن سب ہو گیا ہے وہ نہیں آیا جو دبائی رینے گیا تھا تو وہ نہیں آیا تو اب کرینا بات سلیم صافی صاحب جو ہیں مانانہ فضل رحمان کا سب سے ہٹ انٹرویو سلیم صافی صاحب نے دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے بات کیا عمران خان کے لائٹ اسے لانگ مارک سے پہلے اور سلیم صافی صاحب نے کہا عمران خان نکل رہا ہے سلیم صاحب پر مولانا نے کہا یہ سب سے زیادہ دھاملی زیادہ الیکشن تھا دو ہزار تیرہا مولانا صاحب چونکہ سسٹم میں آگئے تھے مولانا صاحب ہپی تھے مولانا صاحب اب سسٹم میں نہیں ہیں مولانا صاحب ہپی نہیں ہیں یہ اسیمبلی جو ہے ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں ابھی انہوں نے اس میٹنگ میں بھی کھڑے تو یہ جو ہیں آپوزیشن یہ ان میں بے روزگار زیادہ ہیں کچھ نہیں کر بائیں اچھا میں یہاں پر لیکن میں یہ کہوں اس وقت تک حکومت کامیاب نہیں ہے حکومت اس وقت تک کامیاب نہیں ہے اپنے مینیفیسٹو پر عمل کر کے دکھانے لیکن ایک چیز میں آپ سے یہاں پر یہ چاہوں اس سارے عمل میں بہت سارے میڈیا میں بہت سارے اینکرز کچھ اور بات کریں بہت سارے اینکرز ہوئے ہیں بلکل حکومت خلاف اس وقت چڑھے ہوئے ہیں تو اس سارے عمل میں حکومت مخالف جو اینکرز لگے ہوئے ہیں سوشل ویڈیاں اور جو اپنے پروگرامز کیا ہو جا رہے ہیں وہ آپ لوگوں سے بڑے ناراض ہیں کالنم آپ کے خلاف دوئیٹس آپ کے خلاف لکھے جا رہے ہیں یو جوگرز کے رام کیوں ہو رہا ہے میں آپی اس پر اتوال ہوں میرا یہ خیال ہے کہ ٹی وی جو ہے نا اس نے ریپورٹنگ کا اسٹیٹیوشنز تباہ کر کے ریپورٹنگ اسٹیٹیوشن وہ تباہ کر کے نا اپنا بڑا بلاہ شر کیا ہے وہ تباہی نہ مچاتے اپنے ریپورٹنگ اسٹیٹیوشن کی تو بہت بہتر ہوتا اب انکر جو ہے وہ خواہشات پہ بات زادہ کرتا ہے خبر میں بات کم کرتا ہے یہ جو مسئلہ ہے نا اس مسئلے نے بگاڑ پیدا کیا ہے میں عمران خان صاحب کے خلاف بھی بات کرتا ہوں میں عمران خان صاحب کے حق نہیں بات زادہ در حق نہیں بات یہ میں امان خان کی خلاف بھی کھل کے بات کرتا ہوں نواز شریف کی جہاں جہاں اجیفمنٹ میں اجیفمنٹس میں بات کرتا ہوں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ایک خبر میں آپ کو دوں یہ میں نے اپنے یوٹیوب چانل پر نہیں دی اپنے سبسکرائبرز تک نہیں پہنچائے کچھ عرضہ پہلے مجھ سے لندن سے ایک صاحب نے رابطہ کیا اور وہ صاحب جو نے میرے میں ہم کو کسی حد تک جانتا ہوں میرے پاکستان میں بڑے اچھے دوست تھے وہ لندن چلے گئے کچھ عرصہ پہلے وہ پی ایم ایم کے بڑا قریب ہیں تو ان صاحب سے ہونے والے انٹریکشن کی نتیجے میں لندن میں موجود ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کی اور انہوں نے کہا یار آپ بہت زیادہ انتی پی ایم 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 اور انتی نواز شریف ہیں آپ تو مین سٹیم میڈیا کے آدمی ہیں آپ تو یوٹیوبر نہیں ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں مت کریں تو میں نے کہا جناب یہ ڈیسائیڈ آپ تو نہیں کریں گے اور میں نے کہا میں جب بات کرتا ہوں تو میں حوالوں کے ساتھ بات کرتا ہوں میں یہ نہیں کرتا کہ یہ یوں ہوا ہے میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو ایک ساؤنڈ بائٹ سے سپورڈ کروں اس کو ایک سکرین شاٹ سے سپورڈ کروں میں اپنی بات کا ریفننس دوں میں تب بات کرتا ہوں میں فائرنگ نہیں کرتا ہوں تو کہنے لگے یار ہم ایک سوشل میڈیا میں سل بنایا روتانا ہم مہاں دفتر میں نواز شریف کے صاحب زادی کے دفتر میں بیٹھتے کلپس سلیکٹ کلپس دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اس میں کچھ لوگوں کے کلپس ہیں میرے سٹیم تو ہم بیسی دیکھ رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو you and some of the youtubers happen to be extremely anti-نواز شریف تو please cut it down میں نے کہا آپ کو یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں عمران خان کے بیان پر جہاں میں نے مجھے لگا میں نے قابل مضمت تک کہا تو میں نے کہا جہاں میں اس کو سپورٹ رکھتا ہوں میں اس کو سپورٹ رکھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے معیشت کے نمبرز ان سے کسی حد تک بہتر دے ایک عام آدمی کے حوالے سے لیکن اندر لانگ دور انم سے نقصان ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو مسائل کی زیادہ بڑی وجہ سمجھتا ہوں وہ کہنے گے نہیں آپ کو دوبارہ آپ کا کہنے گے we will help you understand میں اس کا جواب دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے یہ حال ہے ہمارے 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 ہم کا بہت شکریہ تاریخ مدین صاحب وکیری طور پر آپ کو تاریخ مدین صاحب سے ہونے بالے کچھ گفتگو اور کچھ باتیں وہ بھی سنیں اور آج کی حوالے سے آپ میں ضرور کومنٹ میں رائے دینی ہے کہ کیا باتیں ایسی ہونی چاہیے کہ یہ ویلوگ میں ان کے ساتھ ہوں اور ان سے باتشیت کی جائے اور تقریب سے بات بجائے دیں اللہ حافظ